بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی میں جہاں پہ ہم ٹور کریں گے آٹھ مرلے کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کائنڈلی آپ انٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پلین اور انٹیئر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر اس کے خوبصورت ایلیویشن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کے ایلیویشن کو خوبصورت بنانے کے لیے راک وال کا استعمال کیا گیا اور میڈ میں جو ہے وہ ایک ٹائل ورک کا پیچ یوز کیا گیا اس کی ایلیویشن کو خوبصورت بنانے کے لیے گھر کے باہر آپ اس کا بلیک کلر میں ڈور ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن میں اس کا گرین ایریا ڈیزائن کیا گیا ریم پہ آپ دیکھیں گے تو ٹاف ٹائل کا استعمال کیا گیا مزید فردر آگے ہم چلتے ہیں گھر کے اندر اور اس کا ڈیٹیل ٹور کر لیتے ہیں مین ڈور سے انٹر ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پورچ کا ایریا ملے گا جی پورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ ماربل کا استعمال کیا گیا اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے انٹرنل والز کی بات کریں تو راک وال کا استعمال کیا گیا لیفٹ سائٹ پیس کا گیلری ایریا آگیا جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں انڈے گاؤن وارٹ ٹینک یہاں پہ موجود ہے اور وارٹر پمپ انسٹال کیا گیا پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے یہ آپ میڈ والا پیچ چیک کریں جو کہ تھرور اوٹ اوپر تک جو ہے الیویشن میں ٹائل ورک ہوا ہے وڈن ٹیکچر میں اور میڈ میں جو ہے وہ سپریٹ سٹون ورک ہوا ہے مزید الیویشن کو خوبصورت بنایا گیا سیلنگ ڈیزائن ہو گیا پورچ میں اگر ہم پارکنگ سپیس کی بات کریں تو دو گھاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں بیریٹ آن راولپنڈی فیز ایٹ میں جو آٹھ پلے گھر کی ڈیمنشن ہے وہ تھرٹی بائی سکسٹی ہے تیس ساٹھ جو ہے وہ پلوٹ کا سائز ہے ایکسیس کی اگر ہم بات کر لیں تو رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فرس فور کی علیدہ سے پراپر ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فور کی علیدہ انٹرنس ہے اور لفٹ سائٹ پہ جو ڈور ہے وہ ڈرائنگ روم کو ایکسیس کر رہا ہے سٹیپس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ جیٹ بلیک گرین آئیٹ استعمال کیا گیا ہم بڑھیں گے ڈرائنگ روم کی طرف ڈرائنگ روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کا خوبصورت ڈور ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں یہ پورچ کی دوسرے سائٹ سے آپ کو ویو ہو گیا ڈرائنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو خوبصورت مولنگز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن منڈو آگی ہے ٹو سائٹ وینٹیلیشن منڈو ہے سکیوٹی گل کے ساتھ اور نیچے اگر ہم اس کے ٹائل ورک کی بات کریں ڈرائنگ روم کے تو وڈن ٹیکچر میں خوبصورت ٹائل ورک ہوا ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں فانوس اور پلس فین کے ساتھ بلکل سامنے آپ لیونگ سپیس دیکھ رہے ہیں ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے اس گھر کا ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کنیک کیا گیا ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا مین ڈور سے اور وہاں سے اس کا آگے کمپلیٹ دور کرواتا ہوں مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں جی ورس مین ڈور سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ٹی وی لاؤنج کا ایریا ملے گا اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ فرس فلور کی گھر کے اندر سے بھی کنیکٹیویٹی ہے اس کا ہم بعد میں ڈیٹیل میں ٹور کر لیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم گراؤنڈ فور کو وزک کر لیتے ہیں تو انٹر ہوئے بیورز ہمیں ٹی وی لاؤنج کا ایریا ملے گا اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں ڈبل فین پلس فانوس کے ساتھ اور اس کے بعد میں موو ہوتا ہوں تو بلکل سامنے آپ کو میں ٹی وی لاؤنج کی میڈیا وال چیک کروا دیتا ہوں وڈن کی جو ہے وہ ڈیزائن کردہ اس کی میڈیا وال ہے یہاں پہ میں ٹی وی لاؤنج کی ایریا میں موجود ہوں آپ کو میں یہاں پہ فلور پرینٹ گائیڈ کروں گا میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پروپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے گراؤنڈ فور پہ اور بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ڈور اس کے ساتھ جو ہے وہ فرسٹ فلور کے لیے کنیکٹیویٹی اور مزید رائٹ ہوتا ہوں تو آپ یہاں پہ ڈرائنگ روم کا ایریا چیک کریں جو کہ آر ایڈ ہم نے ویجٹ کر لیا دوسرے سائٹ سے میں آپ کو پروپر چیک کروا دیتا ہوں دوبارہ ٹی وی لاؤنج کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اس کے کچن کی طرف پروپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا کچن کا ڈور ہے وہ وڈ اور گلاس کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا نیچے کمپلیٹی ٹائل ورک ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کچن میں ویورس اگر ہم بات کریں تھروراوٹ کاؤنٹر پہ جیٹ بلیک گرین آئٹ کا استعمال ہے یووی شیٹ کی ڈیزائن کرتا ہے اس کی خوبصورت کبٹس ہیں جو کہ دو ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیزائن کی گئی ہیں وائٹ اور بلیک میں برنر یہاں پہ ابھی لگنا باقی ہے اونر کے انڈ سے جو ہے وہ اس کو انسٹال کر کے دیا جائے گا اوپر آپ اس کا رینج اوٹ چیک کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ میں موو ہوں تو سنک آ گیا سنک کے اوپر آپ وینڈیلیشن وینڈو دیکھیں گے اور بالکل مزید اوپر دیکھیں گے تو اگزاست فین ہے اس سائٹ پہ ہم موو ہوتے ہیں مائکرو ویو اون کی یہاں پہ سپیس دیزائن کی گئی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ریفریجیٹر کے لیے یہاں پہ سپیس آویلیبل ہے بیک سائٹ پہ دور ہے جو کہ بیک سائٹ کی گیلڈی ہے اس کو ایکسیس دے رہا ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی ورس یہ بیک سائٹ کی آپ گیلڈی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ لانٹری پرپس کے لیے اس سپیس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور باقی آپ والز کی بات کریں تو کمپلیٹلی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا کچن کے بعد اب ہم بڑھیں گے بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف جی سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم فرسٹ ہے اس میں ہم انٹر ہوئے بلکل سامنے ہمیں وینٹیلیشن وینڈو مل گئی ہے سیکیورٹی گل کے ساتھ اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فین کے ساتھ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ ورک ہوا ہے اور مزید بڑھتے ہیں تو اس کا اٹائچ واشلوم میں آگے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آٹھ پرلہ اس کا گھر کا سائز ہے ویورس بیریٹ آن فیز ایٹ اس گھر کی لوگیشن ہے کمپلیٹلی ڈائل ورک ہوا ہے اس کے واشلوم میں وینٹی موجود ہے اور بلکل سامنے جو ہیں وہ آپ اس کی قبرٹ چیک کر رہے ہیں سلائیڈ سٹور میں دراؤز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دراؤز موجود ہیں جی بیڈ فرسٹ اس کے بعد میں آپ کو لے کر چکتا ہوں اس کے چیکن بیڈروم کی طرف ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے گراؤنڈ فور پہ جی وینٹیلیشن وینڈو اس سائیڈ پہ آپ خوبصورت کبرز دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی بڑے سائز کا بیڈروم ہے کمپیٹیوی جو ہے وہ بیڈ فرسٹ کے اور اس کے بعد میری بیک سائیڈ پہ اس کا اٹیچ واشلوم علاقہ سے اس کا یہ شاگور ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں جی ورس یہ ہو گیا بیڈروم سیکنڈ کا اٹیچ واشلوم اور اب ہم بڑھیں گے اس کے فرسٹ فور کی طرف وہاں پہ ہم اکومیڈیشن چیک کر لیتے ہیں گھر کے اندر سے یہ کونیکٹیویٹی ہے یہیں سے ہم چلیں گے بلکل سامنے پاورڈروم ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز اوپر موو ہو رہی ہیں فرسٹ فور کے لیے اس کے بعد یہ مین ڈور بیک سائیڈ پہ جو کہ پورچ سے آپ اس کی ایکسیس لیں گے سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک گری نائٹ کا استعمال ہے رائٹ سائیڈ پہ اس کی سٹیلن سٹیلز کی گریلز ہیں اوپر اگر آپ وال کو دیکھ رہے ہیں تو خوبصورت ڈیزائن سے اس کو ڈیزائن ہے تو ہمیں جو ہے وہ فرسٹ فلور کی لابی ملے گی جو کہ ہمیں گر کے ڈیفرنٹ ایریہ کے ساتھ کنیک کر رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ایک سٹیڈی روم کے طرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا آپ اسے پریئر روم بھی بنا سکتے ہیں بلکل سامنے جو ہے وہ ایک ماسٹر بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اس سائیڈ پہ گر کی مین انٹرنس ہے اور ایکسٹیم رائٹ ہوتی ہیں تو یہاں ہمیں سٹیڈز ملیں گی جو کہ ہمیں ایکسیس دے رہی ہیں اوپر ممٹی ایریہ کے طرف تو سب سے پہلے ہم اس پریئر ایریہ یہاں سٹیڈی روم کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم انٹر ہوتے ہیں اس میں کمپلیٹی ٹائل ورک ہے سامنے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ریزائن چیک کر سکتے ہیں فین کے ساتھ موو ہوتے ہیں تو سامنے جو دور ہے ماسٹر بیڈروم کی ایکسیس ہے اس میں ہم انٹر ہوئے سامنے آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ریزائن ہے اسی بیڈروم کے اندر سے باہر جو ٹائرس کا ایریہ ہے اس کو راستہ ہے یہ آپ ٹائرس کی ایکسیس دے سکتے ہیں اور سٹیلن سٹیلز کی جو ہے اس کی گریلز ہیں انٹرنل والز پر آپ دیکھیں گے تو کمپلیٹلی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا دوبارہ انٹر ہوتے ہیں سامنے بلکل آپ اس کی کبر چیک کر سکتے ہیں اس بیڈروم کی رائٹ سائٹ پہ اس کا ڈیچ واشلونگ ہے جی کمپلیٹلی واشلونگ میں وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ اور وینٹیز میں انسٹال کی گئی ہے اور شاور ایریہ بھی اس میں موجود ہے جی برسیہ ہو گیا بیڈ فرسٹ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ جو ہے وہ دور کنیکٹیڈ ہے اس بیڈروم کا گھر کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اگر آپ الہیدہ سے جو ہے وہ کسی گیسٹ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ گھر کے اندر والا دور کروز کر کے اس دور سے جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں مین دور سے انٹر ہوئے فرسٹ فور کا تو بالکل سامنے ہمیں ٹی وی لاؤنج کا ایریہ ملے گا جس کی سامنے خوبصورت وال ڈیزائن کی گیا ہے اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فانوز پلس فین کے ساتھ اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو ٹی وی لاؤنج کی وڈ کی ڈیزائن کردہ میڈیا وال آگیا ہے اور باقی ٹو بیڈروم اور اٹیج اور سوری کلوز کچن کی جو فلور پین ہے وہ سیم کمپریٹلی گراؤنڈ فور کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کچن میں ہم انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ ویو کر کے چیک کروا دوں جی وہ اس کچن میں چلتے ہیں تو کچن کا پیٹرن بھی آلماست سیم ہے کمپریٹلی گرین آئٹ کا استعمال کیا گیا ہے جیٹ بلیک کاؤنٹر پہ برنر یہاں پہ موجود ہے اوپر اس کا آپ خوبصورت رینجھوٹ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سنک آگیا ہے سنک کے اوپر وینٹیلیشن منڈو اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگزاست آئین موجود ہے بیک سائٹ پہ آپ چھوٹی سی گیلری چیک کر لیں جی برس یہ ہو گیا اس کے بعد میں چلتا ہوں آپ کو اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف لے کے تھری بیٹروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اس کے فرسٹ روڈ پہ وینٹیلیشن منڈو آپ اس کی خوبصورت کبرز چیک کر سکتے ہیں نیچے کمپریٹلی ٹائل برک ہے اور یہ اس کا ساتھ میں جو ہے وہ اس کا لاسٹ اینڈ تھرڈ بیٹروم ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ممٹی کا ٹور کرواؤں گا جی برس وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہے اور آپ سامنے جو ہے وہ خوبصورت ڈیزائن کردہ ہے اس کی کبرز ہیں نیچے کمپریٹلی ٹائل برک ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوں جی برس یہ ہو گیا تھری بیٹروم کی اکومڈیشن کے ساتھ فرس فلور کا بھی ٹور کمپریٹ بہریٹون فیز ایٹ اس کی لوکیشن ہے آٹ مرلہ اس گھر کا سائز ہے اور اوپر ممٹی کی طرف چلتے ہیں فردر پھر ہم اس کی پرائز پر ڈسکس کر لیں گے سٹیرز پہ جو ہے وہ جی بلیک گینائٹ کا استعمال جی اوپر آتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو ملے گی ہمیں ڈور ہے آگے اور کمپریٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فلورنگ ہے وہ چپس کی ہوئی ہوئی ہے ایک سیونٹ کوارٹر ہے اٹیچ واش فلوم کے ساتھ ٹینکی اگر ہم دیکھیں تو اس کی کنکریٹ کی ٹینکی ڈیزائن کی گئی ہے ویورس اگر ہم اس گھر کی پرائز کی بات کریں تو دو کروڑ ستر لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ٹو سیونٹی لیک آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ